بھول جائیے پلین کی رفتار زمین پر بھولٹ ٹرین کا نیا افتار اب مینگٹوں میں تائے ہوگی گھنٹوں کی دوری 1224 کلومیٹر پردی گھنٹا کی رفتار سے کیجے سفر لاؤس انجلس سے سین فرانسسکو صرف 30 منٹ میں بھولٹ ٹرین کا بار تو واقعی آپ بھی ہماری طرح شاید یہی سوچ رہے ہوں گے بھولٹ ٹرین کا آخر کار یہ نیا افتار ہے کیا کیسے دوڑے گا جی ہاں اور کیسے مینٹوں میں آپ کی گھنٹوں کی دوری تائے ہو سکتی یہ سب مناسب ہو سکتا ہے ہم بھی اس کے ہر پہلو کو آپ سے روبرو کروائیں گے ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی جڑیں گے اس خاص پیشکش میں بھارت میں ٹرین کی رفتار 160 کلومیٹر پردی گھنٹا ہے اور لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ 1000 کلومیٹر کی سپیٹ سے بھی زیادہ ٹرین چل سکتی ہے جلد یہ سپنا سچ ہونے والا ہے جلد یہ کیسے ٹرین چلے گی جو 1224 کلومیٹر پردی گھنٹا کی رفتار سے چلے گی یعنی ڈلی سے ممبئی آپ جا سکیں گے کیول سوہ گھنٹے میں اماریکہ میں اس پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے اور امید ہے کہ 2018 تک پلین سے تیز چلنے والی یہ ٹرین حقیقت کا روپ لے لے گی یہ ریپورٹ دیکھئے پلین سے تیز ٹرین پلین سے تیز ٹرین پھلے ٹرین کو چھوڑا پیچھے پھلے ٹرین کا باب 1224 کلومیٹر پردی گھنٹا یہ رفتار ایک پلین کی اوستن رفتار سے کہیں زیادہ ہے ایسے میں اس سپیڈ کو حاصل کرنا فلحال ایک سپنا بھر لگتا ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ حقیقت ہوگا خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی پلین کی رفتار نہیں ہے یہ سپیڈ ہوگی اس ٹرین کی جو توڑ دے گی سارے پرانے ریکارڈ ابھی تک تو بولیٹ ٹرین کو پٹری پر سب سے تیز دوڑنے والی ٹرین کے طور پر مانا جاتا ہے لیکن جلد ہی اس کی جگہ ہائپر لوپ لے لے گی امریکہ میں ہائپر لوپ ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجیز پر ریسرچ کیا جا رہا ہے اور اگر یہ سفل رہا تو امریکہ میں لاؤس اینجلیس سے قریب 615 کلومیٹر دور سین فرانسسکو تک پہنچنے میں میز 30 سے 35 منٹ کا وقت لگے گا اس ٹرین سے جڑا پہلا ٹیسٹ کامیاب بھی رہا 2018 تک اسے پٹریوں پر دوڑانے کی تیاری ہے سپیس ایکس کے سنستھاپک اور ٹیسلا موٹرز کے مکھے کاریکاری ایلن مسک کے اس ڈرین پروڈجیکٹ ہائپر لوپ میں دنیا بھر کے سو سے زیادہ انجینئر کام کر رہے ہیں ہائپر لوپ تکنیک کے ذریعے یہ ٹرین چلے گی اور یہ ٹیوب کے اندر سے گجرے گی جس میں کم سے کم ہوا ہوگی تاکہ فرکشن بہت کم ہو اور اس کے بیتر موو کرنے والی کیپسول غریب 1200 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ تک ٹرائبل کر سکے اس کی ایک بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ اس پورے سسٹم کو سولر پینل کے ذریعے ارجا مہیا کرائی جائے گی اس کیپسول میں ایک بار میں 6 سے 8 وقتی یاترہ کر سکتے ہیں اور ہر کیپسول کو 30 سیکنڈ کے انترال پر چلایا جا سکتا ہے کیپسول کے آگے ستھت ہوا ہی اس کیپسول کی ایک ماترہ او رو دھک ہے جسے دباؤ کے ذریعے پیچھے ہٹایا جائے گا اس تقنیق کو وکسٹ کرنے کے لیے لمبے وقت سے پلان کیا جا رہا تھا تقنیق پر کام کرنے والے انجینئر اس بارے میں وچار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ٹرین ہونی چاہیے جسے ٹیوب کے بھیتر زیادہ سے زیادہ ہوا کو ہٹاتے ہوئے چلایا جا سکے کیونکہ ہائپر لوپ کیپسول میں پہیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا اس لیے اس سسٹم کو لیوٹیٹ کرانے کے لیے چمبکیے فیلڈ جنریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے فلحال امریکہ کے پچاس شہروں کو ہائپر لوپ سسٹم کے ذریعے ٹرانسپورٹ سیوہ مہیا کرانے کے لیے چرچہ بھی کی گئی یعنی جلد ہی آپ کو پلین کی ٹیک آف اور لینڈنگ میں ہونے والی پریشانی کو نہیں جھلنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو ٹرین کی یاترہ کے دوران ہونے والی دکھتیں پریشان کر پائیں گی یعنی آپ کر پائیں گے ایک سکت اور آرام دائک یاترہ تو چلی آرام دائک سفر آخر کس طریقے سے possible ہوگا اور یہ جو ہائپر لوپ ٹیکنولوجی ہے یہ ہے کیا کس طریقے سے ٹیکنولوجی کام کرتی ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے اس پر بات کرنے کے لیے راکیش شوپڑا فارمر میمبر ریلوی بورڈ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس چرچہ میں اور راجیو اگنی ہوتری بلٹ ٹرین ایکسپرٹ بھی اس چرچہ کا حصہ بنیں گے آپ دونوں کا بہت سواگت ہے تو چلیے اب ہم درشکوں کو بتاتے ہیں کہ ہمساغر ایکسپریس یہ وہ ٹرین ہے بھارت کی سب سے لمبی دوری جو تیہ کرتی ہے تو کٹرا سے کنیا کماری کتنے گھنٹے کا سفر ہے اور کس طریقے سے یہ ٹرین تیہ کرتی ہے اور اس کا ہم آپ کو کمپیریزن کر کے بتائیں گے ہائپر لوپ سے کٹرا سے کنیا کو ماری ہمساغر ایکسپریس تین ہزار ساتھ سو نو کلومیٹر اور کتنے وقت وہاں پر لگتا ہے یہ جان لیجئے یہ سپیڈ جو ہے تیرے پن کلومیٹر پرتی گھنٹہ پر چلتی اور اگر اسی روٹ پر ہائپر لوپ ٹیکنیک سے ٹرین چلائی جاتی ہے تو 1224 کلومیٹر پرتی گھنٹہ پر یہ دوڑے گی ہمساغر ایکسپریس وقت لیتی ہے قریب تین دن کا اور ہائپر لوپ ٹیکنیک سے جو ٹرین چلے گی وہ لے گی قریب تین گھنٹے کا وقت کہاں تین دن اور اس کے بعد تین گھنٹہ تو کس طریقے سے یہ سفر آپ کا آرامدائک ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اب دنیا کی سب سے تیز پرین جیہاں جیپان جس کی سپیڈ ہے 505 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چلتی ہے اور اس کے بعد چائنہ میں یہ سپیڈ ہے 430 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی جیپان چائنہ کے بعد اٹلی کا بھی نمبر آتا ہے جو سپیڈ ہے 360 کلومیٹر پرتی گھنٹہ اور اس کے بعد سپین میں جو سپیڈ سے چلتی ہے ٹرین وہ ہے 350 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ٹائیوان میں بھی 300 کلومیٹر پر آر کے حساب سے یہ سپیڈ ہے اس ٹرین کی کافی زیادہ روچک ہے یہ ٹیکنیک لیکن یہ ٹیکنیک آخرکار ہے کیا یہ ہم اپنے خاص مہمانوں سے جانیں گے راکے جی سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گی آخرکار ہائپر لوب ٹیکنیک کیا ہے کس طریقے سے کام کرے گی دیکھیں ہائپر لوب ٹیکنیک جو ہے اس کا جو کنسپٹ انویویٹ ہوا تھا وہ ستر کے قریب میں ہوا تھا اور وہ ہوا تھا مگلیو کے ذریعے اور یہ ایچولی اس کا شرے جاتا ہے جرمنی کو مگر آج یہ ہے اور اس وقت بھی اس کو ایک ویکیوم ٹیوب کے اندر کرنے کی چلانے کی کوشش کی گئی تھی مگر ویکیوم پوری طرح سے کریٹ نہیں ہو پایا تھا اب جو یہ مسٹر مسک ہیں جو اس کا ٹرائل کروا رہے ہیں ان کا یہ جاننا ہے کہ یہ مگلیو ٹیکنالوجی اور ساتھ میں جو ویکیوم کریٹ کر کے ٹیوب کے اندر یہ اس کے ساتھ اس ٹرین کو بارہ سو کلومیٹر کی سپیڈ تک لے جائیں گے یہ جو ریسرچ ہے ایچولی یہ سائنٹیفک سورٹ اف اف فکشن ہے آج اور اس فکشن کا یہ کوشش کر کے اس کو سائنٹیفک فیکٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں جو ہوتا کیا ہے کہ مگنیٹیشن سے مگنیٹ سے وہ لیویٹیشن کر دی جاتی ہے وہ سارے کی ساری جو گاڑی ہوتی ہے اس میں پاڈ کہتے ہیں اس کو پاڈ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ویکیون کریٹ کر کے ائر کشننگ نیچے دے دی جاتی ہے اور اس ہوا کو وہ پیچھے پھینکتے ہیں جس سے کہ یہ گاڑی جو ہے آگے نکل جائے اور کیونکہ اس سے ہوا کم ہو جاتی ہے ویکیون کریٹ ہو جاتا ہے پارچل ویکیون ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا ہے ہوا کم ہونے سے فرکشن بہت کم ہو جاتی ہے اور فرکشن کم ہونے سے نہ اس میں اتنی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اور وہ سپیڈ جو ہے جلدی پکڑ لیتی ہے یہ فنڈمنٹل ٹکنالوجی ہے اس کے لیے اور بجلی چاہیے بجلی کے لیے جو ہے ان کے وچار میں یہ سولر انرجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جو ہر ٹیوب ہوگی ٹیوب کے اوپر جو ہے وہ سولر سیلز لگے ہوں گے جی اس کے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سانٹیف فکشن ہے فکشن ہے اسے فیکٹ میں کنورٹ کب تک کر پاتے ہیں اور کرنے کے لیے اس میں کیا کیا ڈیفکلٹیز آ سکتی ہیں ڈیفکلٹیز کافی ہو سکتی ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے اس کی ایکسیلریشن ڈیسیلریشن کتنی دیری پہ رکے گی بیچ بیچ میں سٹیشنوں پہ رکے گی کی نہیں یہاں یہ سیدھی کیسے بہت زیادہ ہوگی تو کس طریقے سے رکے گی یہ بھی سب سے بڑا یہاں پر چیلنج ضرور ہے اس ٹیکنیک کے سامنے اس پر ہم راکیش جی آپ سے بات کریں گے لیکن راجیف اگنی ہوتری بولٹ ٹرین ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راجیف جی ابھی تک تو بولٹ ٹرین کا انتظار کیا جا رہا تھا لیکن لگ تو یہی رہا ہے کہ ہماری اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد جو درشک دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس ٹیکنیک کا بھی انتظار کریں گے کہ انڈیا میں کتنی جلدی یہ آ سکتی ہے راجیف جی آپ سے یہ جانا چاہیں گے کی کیا لگتا ہے کہ اس ٹیکنیک کے آنے سے واقعی جو سفر ہے آرام دائک ہو سکتا ہے اس میں ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے خود نے جو ٹیکنولوجی انوینٹ کی ہے اور اس کا پیٹنٹ لیا ہے جی وہ فیدر ویٹ بولٹ ٹرین ہے اس کے اندر اس کے اندر جیسے پیسنجر ایک بار میں ابھی آپ نے ہی بتایا کہ یہ 6 سے 8 پیسنجر سٹیبل کریں گے جبکہ جو میری فیدر ویٹ بولٹ ٹرین ہے وہ بھی ٹیوب میں چلے گی اور اس کی کسٹ اس کی کسٹ کے کم پی ریزن میں بہت کم ہے اور ایک بار میں 200 پیسنجر سٹیبل کریں گے جو ٹیکنولوجی میں نے انوینٹ کی ہے اور جس کا پیٹنٹ لیا ہوا ہے اس کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انڈیا جیسی کنٹری جہاں پہ کی آج کسٹ is the major factor آج کی تاریخ میں ایک روز دی کنٹری اگر آپ کو بولٹ ٹرین کو ہی جوڑنا ہے تو جو ابھی پریجنٹ بولٹ ٹرین کی کسٹ ہے اس کی تلنا میں ہماری جو کسٹ ہے وہ خالی پانچ پرسنٹ ہے مطلب آج احمدہ باد ممبئی جو ایک لاکھ کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس کی جگہ پہ صرف پانچ ہزار کروڑ میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور ایڈیشنل لینڈ بھی نہیں ریکوائرڈ ہے ہمارے پروجیکٹ کے لیے تو ابھی میرا یہ سوچنا ہے کہ انڈیا جیسی کنٹری میں پہلے بولٹ ٹرین تو ایک بار ایک روز دی کنٹری آ جائے کیونکہ ابھی یہ جو تیکنولوجی ہے یہ اس کی جو کسٹ ہے یہ کافی ہائے جانے والی ہے یہ جو بھی کلیم کر رہے ہیں کہ سکس بلین ڈالر میں آئے گی میرے حساب سے یہ سکس بلین ڈالر سے کافی اوپر جائے گی کیونکہ جو آپ کو ویکیوم کریٹ کرنا ہے اور جو پوری ٹیوب کے اندر سسٹم جیبلپ کرنے ہیں میرے اکارڈنگ ٹو می دس اس گونگ ٹو بی ویری کانسٹی ٹیکنولوجی ہم بات کر رہے ہیں ہائیپر پول ٹرانسپورٹیشن ٹیکنولوجی کیجئے ہاں سنکر تھوڑا عجیب اور روچک یہ ضرور لگتا ہے انٹریسٹنگ ہے کہ ٹیوب کے بھیتر ہوا کم کر دی جائے گی اور اس کے بعد اس کے بھیتر موف کرنے والا ایک کیپسول ہوگا کس طریقے سے کام کرے گا لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنولوجی آ جاتی ہے تو گھنٹوں کا سفر آپ منٹوں میں تیہ کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو انڈین ٹرین سے بھی اس کا کمبارزن کر کے بتایا تھا آپ سے میں جانا چاہوں گی راکیہ جی کہ جہاں پر ہم اس ٹیکنولوجی کی بات کرتے ہیں تو ایسی ہی ایک ٹیکنولوجی جہاں میگلیف کر کے شنگھائی میں بھی یہ ٹرین ابھی چل رہی ہے تو کیا یہ بلکل سیم ٹو سیم ٹیکنولوجی ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے امریکہ میں امتر ہے جی اس کے اندر بکو ایسا ہے کہ یہ جو ہائیپر لوپ والی ہے یہ مگلیف کانسپٹ استعمال کر رہی ہے مگر جو ٹیکنولوجی اس وقت چائنہ میں چل رہی ہے وہ جو میں نے ایک بار پہلے بتایا تھا کہ یہ جرمنی میں ڈیولپ انیشلی ہوئی تھی چائنہ نے اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور پہلی کمرشل ٹرین جو ہے وہ چائنہ ہی چلا رہا ہے قریب چار سو تیس کلومیٹر کی سپیڈ کے اوپر یہ گاڑی ان کی چل رہی ہے مگر یہ بڑی چھوٹی لیندھ پہ ہے چھوٹی لیندھ پہ ہے ایکسکلوسیو ہے لیکن یہاں پر جو کیپسول کا ذکر کیا گیا ہے اس پوری ٹیکنولوجی میں اس میں زیادہ پیسنجرز ٹریبل نہیں کر پائیں گے تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک ڈراؤ بیک ضرور ہو سکتا ہے اس کا دیکھیں یہ ابھی تک جو ہے سائنٹیفیک فیکٹ نہیں بنا ہے جو ان کا سوچ وچار ہے for a commercialization اس کے اندر قریب پانچ سو پیسنجر لے جائیں گے یہ اور ان کا یہ سوچنا ہے کہ ہر دس سیکنڈ پہ ایک capsule جائے کرے گا تو اس کے لیے اس کو آپ compare کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک capsule جو ہے اگر چھے آٹھ یا دس لوگ بھی لے جائے ہر دس سیکنڈ میں چلتا ہے تو ایک منٹ کے اندر وہ چھے کا مطلب ہو گیا کہ ساٹھ ستر اسی آدمی لے گیا وہ آج بھارت کے اندر گاڑیاں دس پندرہ منٹ کے انٹرویل پہ چلتی ہیں تو اس سے اگر آپ compare کریں گے تو کافی اچھا نمبر ہے اور speed بہت اچھی ہے safety بہت اچھی ہے pollution نہیں ہوگی اس کے ساتھ تو فائدے تو اس کے بہت ہوں گے disadvantages بھی ہو سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ technology کو جب یہ develop کریں گے اور جیسے راجی بھائی کہہ رہے تھے ابھی تک یہ test اور trials نہیں ہوئے ہیں جب test اور trials ہوں گے تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ tube جو ہے اس کا size کتنا ہے اس کے اندر جب یہ sound barrier break کرتی ہے تو کیا effect ہوتا ہے اس کے اندر جب یہ curves پہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو gravity کا effect آتا ہے وہ کیسے passengers اس کو سنبھالیں گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس پر ہم راجیب جی کا reaction بھی لیں گے لیکن اس سے پہلے چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں آخر کار bullet train کا سپنا کا پورا ہوگا سات گھنٹے کی دوری دو گھنٹے میں تیر bullet کی رفتار سے دوڑے گی train ممبئی سے احمدباد کا سفر اب آسان ہوگا سات گھنٹے کی دوری کیے ور دو گھنٹے میں تیہ ہوگی bullet train بنانے پر قریب 98,800 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا اگر کام یوجنا کی مطابق ہوا تو اگلے آٹھ سے دس سال میں اس روڑ پر bullet train دوڑ سکے گی اس train سے ممبئی اور احمدباد کے بیچ کی 505 کلومیٹر کی دوری محل دو گھنٹے میں پوری ہو جائے گی یہ ٹرین 200 سے 300 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رکھتار سے اس روڑ پر دوڑے گی اس کی ادھکتہ سپیڈ 350 کلومیٹر پتی گھنٹہ ہوگی اس پورے روڑ میں 12 سٹیشن ہوگی اور اس کا ٹریک سٹینڈرڈ گیس کا ہوگا یعنی اب وہ دن دور نہیں ہوگا جب بھارت میں bullet train دوڑے گی سمیر دکھشت zee media ڈل لگ راجیف جی آپ کا روک کرنا چاہوں گے آپ سے جانا چاہوں گے bullet train کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آخر کار اس کو implement کرنے میں اتنا وقت ابھی تک کیوں لگ رہا ہے میرے خود کے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آج کی تاریخ میں جیسے آج جو میں نے جو آج technology invent کی ہے patent کی ہے اور اس کا brief پی ایم آفیس میں اور باقی گورنمنٹ department میں دیا ہے آج کی یہ جو بلے ٹین کی میری technology آج اس کے اندر 200 سے 300 کلومیٹر کی سپیٹ پر ٹین چلے گی اور اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ احمد آباد مومبئی کی اگر بات کریں تو پانچ ہزار کروڑ کے اندر کمپیٹ ہو جائے گی وہ بھی ٹیوب پہ ہی ہے ٹیوب کے اندر ہی بلے ٹین چل رہی ہے ٹیوب میں چلنے کے قارن ہائیوے کے ساتھ ساتھ وہ لگ جائے گا تو جو ایڈیشنل لینڈ چاہیے ریلوے کو اس کی ریکوارمنٹ ہی نہیں ہے آج احمد آباد مومبئی کا جو پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس کی اندر سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ لینڈ اکوزیشن کی ہے سب سے پہلے 2022 میں اس کو کمپلیشن کا ترگیٹ رکھا ہے سبجیکٹ ٹو لینڈ اکوزیشن تو آج ہمارے جو میں نے جو پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے اس کی اندر بھی ٹیوبز ہے اور اس میں کوئی لینڈ اکوزیشن کی ریکوارمنٹ نہیں ہے چلے اس پر بھی آگے بات کریں گے راکیج جی آپ سے جانا جاؤں گی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ ٹیوب میں لاؤ پریشر کو بہت دیر تک سٹیبل کانٹینیو سٹیبل رکھنے کی ضرورت ہے کیا یہ مناسب ہو پائے گا اتنا آسان ہوگا ٹیکنالوجی کا سارا کچھ ہی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے سٹیبل ان کو رکھنا پڑے گا اور یہ ہی نہیں جب گاڑی چل پڑے گی ہے جو پارڈز ہیں پارڈز جب موف کریں گے ہائی سپیڈ کے اوپر وہ بہت ضروری ہے اسی کے لیے وہ جو مائگنٹس لگا رہے ہیں اس کا بھی استعمال کرا جائے گا جس سے کہ وہ بلکل جہاں بلکل سینٹرل لوکیشن پہ ہیں جہاں چلنے ہیں چلیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی فینش سرفیسز کا یا مائگنٹس کا یا کسی چیز کا نہیں ہوا تو اس سے اگر یہ جب سپیڈ ریڈیوز کری یا کچھ اس میں وائبریشن آئی ٹکر ہو گئی تو ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں اب ریسرچ میں نکل کے آئیں گی ٹرائلز میں نکل کے آئیں گی اور ان کو وہ کیسے بہتر کرتے ہیں اسی کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی سینٹرل لوکیشن پہ تو ان چیلنجز کو اوبرکم بھی کرنا بہت ضروری ہے جی بہت شکریہ آپ سبھی خاص مہمانوں کا اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے تو چلیے امید ہم یہی کرتے ہیں کہ بلٹ ٹرین کا باپ جلدی آ جائے اور جس کا جو انتظار ہے آپ سے شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس سے گھنٹوں کی دوری مینٹوں میں تیہ ہو جائے گی بہت آرامدائیک سفر ضرور ہوگا تو اس خاص پیشکش میں اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار